اسلام علیکم مسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بنایں گے بہت ہی بجٹ فرینڈلی افتار ریسیپی نہ تو میں نے اس میں آلو ڈالا ہے نہ تو میں نے اس میں ویج ڈالا ہے نہ تو میں نے اس میں چکن ڈالا ہے بھر بھی یہ بہت ہی ٹیسٹ ہی اور بہت ہی یمی ریسیپی ہے اور آپ اس کو بنا کر سٹور کر کے بھی رخ سکتے ہو بہت ہی آسان ہے بنانا تو چھلی اس کو بنانا ہم سٹارٹ کر دیں تو ایک کوکر لے لیا ہے میں نے اس میں میں نے دو سو گرام جتنا چنی کی ڈال لی تھی جس کو میں نے اچھے سے بھگو کے رکھ دیا تھا چھے گھنٹے کے لئے پھر اس کو میں نے چار سے پانچ مرتبہ اچھے سے واش کر لیا اور پھر میں نے کوکر میں ڈال دیا اس کے ساتھی میں میں نے ہاف گلاس جتنا پانے ڈالا ہوا تھا اب اس کے اندر میں نے پچاس گرام جتنا سویا بین ڈالا ہوا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے 1 ٹی سپون جتنا نمک ڈالا تھا 1 ٹی سپون جتنا گرم مسالہ پاورڈ ڈالا ہے اب اس کو ہم لیڈ لگا دیں گے اور اس کو ہم ویزل لے لیں گے چار سے پانچ یا پھر تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے جب تک کہ چنی کی ڈال جو ہم نے ڈالی ہے وہ اچھے سے گل نہیں چاہتی تو یہاں پر دیکھیں چنی کی ڈال جو ہے اچھے سے گل گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں دو ہری مرچے اور اس کو پیس کر لے کر آنا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو پیس کر لے کر آگئی ہوں اب اس کے اندر ہم کچھ مسالے آئڈ کریں گے تو یہاں پر میرے پاس میں 1 ٹی سپون جیرہ پاورڈ 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈ 1 ٹی سپون چاند مسالہ پاورڈ اور 1 ٹی سپون ہی چیلی فلکس یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز باریک کا ٹیوی ایک میڈیم سائز کی پیاز ڈال دیں گے اور اس میں ہم اچھے سے بھر کر ہرا دھنیا ڈال دیں گے ایک مٹھی ہرا دھنیا میں نے اس میں ڈالا ہے اب اس میں نمک میں نے اپنے ٹیز کے حساب سے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون جتنا نمک ڈالا ہے اس کو ابھی ہم مکس کر لیں گے اور اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے جنجر اور گارلک پیسٹ وہ ہم ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون جتنا اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے ہم ٹیکی بنا لیں گے اور یہ ٹیکی بنا کر آپ سٹور کر کے فریج میں رکھ بھی سکتے ہو یہ دیکھئے ایسی ہم نے سمپل سے ٹیکی بنا لینے آپ کوئی بھی شیپ کی بنا سکتے ہو میں نارمل ٹیکی بنا رہی ہوں یہ دیکھئے دیکھئے تو میں نے سارے بنا لیے ہیں آپ چاہو تو اس کو فریج میں رکھ سکتے ہو اور فریزر میں رکھنا فریج میں نہیں فریزر میں رکھ سکتے اور جب بھی آپ کو افتار کے لئے چاہیے تو آپ نے اس کو نکال کے فرائی کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھئے اب اوائل جو ہے اچھے سے گرم ہونا چاہیے جب بھی آپ اس کو بناو تو اوائل جو ہے اچھے سے گرم ہونا چاہیے گرم اوائل جو ہے تھوڑا کم گرم ہوگا تو پھر یہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اور پھر بھی ویسے تو نہیں ٹوٹتے لیکن اگر آپ کو پھر بھی ایسے لگے کہ یہ ٹوٹ رہے تو ایک طرف سے دو منٹ دوسرے طرف سے بھی دو منٹ یا پھر ہارڈلی یہ فائف ٹو سیون منٹس میں جو ہے اچھے سے گولڈن کرسپی سے بن جاتے ہیں تو اب اس کو ہم سمپلی جو ہے ٹرن کر لیں گے اور دوسرے طرف سے بھی اس کو جو ہے ہم گولڈن براؤن ہونے تک اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کو نہ ہم نے انڈائے میں ڈیپ کرنا ہے نہ بریڈ کرم لگا رہا ہے کچھ نہیں بس اسی میں ہی بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں یہ تو دیکھئے اب اس کو ترن کر رہی ہوں میں دوسرے طرف سے بھی اس کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے تو یہاں پر دیکھئے یہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب اس کو آپ چٹنی کے ساتھ میں کیچپ کے ساتھ میں آپ اس کو کھا سکتے ہو تو چلیے اب اس کو ہم سرف کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے بجٹ فرینڈلی ہماری افتار ریسپی جو ہے وہ بن کر تیار ہے تو اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ